جب سے کیپٹل سمارٹ نے اوورسیس سینٹل بلوک کو لانچ کیا تھا تو ہر ایک ممبر کی زبان پر ایک ہی بات ہوتی تھی کہ ہمیں پلوٹ خریدنا ہے اگر کیپٹل سمارٹ سیٹی میں تو اوورسیس سینٹل میں لیکن آج کے بعد شاید یہ تسلسل اس طرح سے برقرار نہ رہ سکے اس کی وجہ ہے کہ کیپٹل سمارٹ نے انانونس کر دی ہیں ڈیولمنٹ چارجز اوورسیس سینٹل میں آج کی اس ویڈیو میں جو چیزیں ڈیٹیل سے ایکسپین کروں گا نمبر ون کہ کیپٹل سمارٹ سیٹی نے اوورسیس سینٹل میں جو ریزیڈنشل انیرمنٹری ہے جس میں پانچ مرلہ سات مرلہ دس مرلہ بارہ مرلہ کنال اور دو کنال کے پلوٹ شامل ہیں اور جو کمرشل انیرمنٹری ہے چار مرلہ اور چھ آٹ مرلہ کے پلوٹ ان پلوٹس پر لگنے والے جو ڈیولمنٹ چارجز ہیں اس کے اوالے سے میں ڈیٹیل سے ڈیسکس کروں گا نمبر ون نمبر ٹو اسی ویڈیو کے دوران جو فوٹیج آپ دیکھیں گے یہ 3rd of May 2023 کی updated فوٹیج ہے of Capital Smart City Overseas East Sector A and Sector B specifically میں اسی ان دو بلوک کے ویڈیو بنانے والا تھا but چونکہ آج announcement رہی دیولمنٹ چارجز کی تو میں نے وہ پارٹ بیٹ میں شامل کر دیا ہے just to make things more clear اور میمبر جن کے پلوٹس ہیں Overseas Central بلوک میں ان کو اپنے پلوٹس کے حوالے سے development چارجز کی update مل سکے اور جن ممبرز کے پلوٹ ہیں Sector A, Sector B Overseas East میں ان کو اپنے پلوٹ کا status clear ہو سکے اس وقت تمام کے تمام پلوٹ اس میں developed ہیں possessionable ہیں but آپ کو overall in terms of generic review آپ کو پتا چلے گا کہ site پہ اس وقت as of second quarter of 2023 چیزیں کہاں پہ stand کرتی ہیں تو سبزلی بات کرتے ہیں جو development چارجز announce کی گئے ہیں Capital Smartry کی طرف سے سبزلی بات کرتے ہیں پانچ ملہ پلوٹ کی تو پانچ ملہ پلوٹ کی جو development چارجز announce کی گئے ہیں Overseas Central بلوک میں یاد رہے کہ Overseas Central بلوک کا پرانا نام تھا Overseas 2 اور اس میں جو inventory launch کی گئی تھی وہ تھی 24,15,000 والے پلوٹس کچھ members ایسے بھی ہیں جن کے پرانے پلوٹ جو non-balloted تھے ان کو Overseas Central بلوک میں ballot کیا گیا تھا تو ان کے لیے چارجز کافی زیادہ ہوں گے but comparison to that جن members نے 24,15,000 والے پلوٹ خریدہ تھا ان کے لیے چارجز جو کسی حد تک فیزیبل ہیں ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹیل سے آگے ویڈیو میں سبزلی بات کرتے ہیں پانچ ملہ پلوٹ کے development چارجز تو پانچ ملہ پلوٹ پر جو development چارجز ہیں society کی طرف سے announce کیے گئے وہ ہیں 8,58,000 روپے اگر آپ پر ملہ cost دیکھتے ہیں تو بنتی ہے 1,70,000 روپے پر ملہ اگر ہم بات کریں اس 1,70,000 پر ملہ کی پانچ ملہ کے پلوٹ کے حساب سے تو یہ سب سے لویسٹ پر ملہ development چارجز ہیں اس کے بعد جو میں پلوٹ کے آپ کو development چارجز بتاؤں گا ان میں سے سب سے لویسٹ پانچ ملہ کے چارجز ہیں جس میں maximum جو لوگ ہیں member ہیں وہ caterer ہو رہے ہیں یعنی کہ 60-70% لوگ جنہوں نے پانچ ملہ کا پلوٹ لیا تھا ان کے لیے سب سے important نیوز ہے کہ جو دوسری ان میںٹریز ہیں ان کے development چارجز زیادہ ہیں انہی نی کیس ہم ڈسکس کرتے ہیں آگے جا کے پانچ ملہ پلوٹ کے میں بتا دیئے development چارجز ہیں 8,58,000 روپے جو پر ملہ cost بنتی ہے آپ کی 1,70,000 روپے پر ملہ 7 ملہ پلوٹ کے اگر ہم development چارجز کی بات کریں تو 12,16,000 روپے چارجز بنتے ہیں آپ کے 7 ملہ پلوٹ کے اگر پر ملہ cost دیکھنا چاہتے ہیں تو 1,73,700 روپے پر ملہ چارجز آپ کے بنتے ہیں 7 ملہ پلوٹ کے 10 ملہ پلوٹ کے اگر بات کریں تو 10 ملہ پلوٹ کی جو چارجز ہیں وہ بنتے ہیں 17,88,000 روپے یعنی 17,88,000 روپیز اگر آپ پر ملہ cost چیک کرنا چاہتے ہیں اس کی تو بنتی ہے 1,78,800 روپے پر ملہ cost میں اس کے بعد rate بھی revise کر دوں گا ریٹ کیا تھے اور ان کے چارجز کیا بنیں 3rd is کہ اس میں 12 ملہ پلوٹ کا دیکھ لیں تو 12 ملہ پلوٹ کے development چارجز بنتے ہیں 22,87,000 روپے اور اس کی پر ملہ cost بنتی ہے 1,90,560 روپے یہ بنتے ہیں آپ کے 12 ملہ کے development چارجز 1,90,660 روپے development چارجز ہیں 12 ملہ پلوٹ کے اگر ہم بات کریں ایک کنال کے پلوٹ کی تو ایک کنال کے پلوٹ پر development چارجز ہیں 49,30,000 روپے پر ملہ cost بنتی ہے اس کی 1,96,000 روپے پر ملہ جو ایک اچھی خاصی بڑی amount ہے اگر آپ ملٹی پلوٹ 20 کریں تو 40,000,000 روپے development چارجز اگر اگر کسی ممبر 62,000,000 پلوٹ پر چارجز شو رہے ہیں بٹ overall جنیریک لی بتاؤں تقریبا آپ 2,000,000 روپے پر ملہ کاؤنٹ کریں تو آپ دو کنال کے چارجز کا idea ہو جائے گا چونکہ دو کنال کی inventory بہت limited ہے 25,000 پلوٹ ہوں گے تو ان members کو لیجر پر شو ہو جائیں گے اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کرتے لیکن ہم بات کرتے ہم جو زیادہ important چیز ہے وہ commercial plot commercial plot میں 4 ملہ اور 8 ملہ کی inventory جس میں development charges بنتے ہیں تقریبا 8,4,000,000 روپے پر ملہ یہ بنتے ہیں آپ کے 4 ملہ کے case 33,6,000 روپے اور 8 ملہ لانچ کیا گیا تھا 24,15,000 روپے تو 24,15,000 روپے اس سے پہلے 19,50 21,000 روپے بکنگ موجود تھی لیکن ابھی جو 8,58,000 روپے کے چارجز ہیں تو 24,15,000 سے اس کی پرسنٹیج نکال سکتے ہیں تقریبا 35,5 پرسنٹ 5 ملہ کے case میں آپ کے development charges 35% بنتے بنتے ہیں لیکن یہ 35% پرسنٹ جو ابھی ریٹ ہے اس کے لحاظ سے ہے اگر ہم بات کریں 70,000 پلوٹ کی تو 70,000 پلوٹ کی قیمت 31,51,000 روپے تو اس کے development charges 12,16,000 روپے تو 12,16,000 اگر آپ پرسنٹیج نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کی بنتی پرسنٹیج almost 38,5% جو کافی زیادہ بڑی پرسنٹ دے جائے ثرڈ ریٹ is 41,40,000 کا ریٹ تھا اور 41,40,000 والے ریٹ پر 17,88,000 کا development charges آپ کے لگائے جائیں تو آپ کے پر مرلہ cost بنتی ہے آپ کی approximately 43% 43% پر مرلہ cost بنتی ہے آپ کی 12,18,000 پلوٹ 22,87,000 پر اس کے charges ہیں 49% development charges ہیں 12,18,000 case میں اگر ہم بات کریں ون کنال کے case میں تو ون کنال کے پلوٹ کی پلوٹ تھی 22,00,000 روپے اس میں development charges جو ہیں یہ میں یاد رہے کہ جو سمارٹی کے latest rate جس پر closing ہوئی دی میں ان rates کو count کر رہا ہوں میں دوسرے 60,000 تو آپ کی پر مرلہ جو cost آتی ہے that is around 63% that is immaculate یہ latest rate کے ساب سے بہت زیادہ بنتا ہے تو جن members کے پاس 40,05,50,000 والے plot ballot ہوئے تو ان کا تقریبا 80% development charges بنیں گے اگر دو کنال case میں count لیں دو کنال plot قیمت 1,21,19,000 تو آپ اس کی value اگر چیک کرنا چاہتے ہیں تو 1,21,19,000 کے ساب سے یعنی تقریبا اس کی 2,0,000 پر مرلہ تقریبا اس کے بنتے ہیں آپ کے 80,00,000 ڈیویلپمنٹ charges یا 78 depending on کی آپ لیجر پر cash ہو رہے ہیں لیکن ہم اس کو 8,000,000 round board کرتے ہیں 8,000,000 اگر development charges ہوں اور آپ plot کی قیمت ہو 1,21,19,000 تو آپ جو cost آتی ہے that is around 66% اگر میں latest rate کے ساتھ comparison کروں تو یہ ہیں capital smart city میں residential inventory پہ لگائے جانے والے development charges ظاہر سی بات ہے material cost increase ہوئی ہیں بڑی charges members پہ 1st چار ملا commercial تو 33,000,000 60,000 63,000,000 60,000 63,000,000 60,000 60,000 divided by 56,000,000 کریں تو آپ development charges بنتے ہیں 60% almost اور اس کے لابہ اگر آپ 8,000 case میں 60% development charges بنتے ہیں یہ development charges ہیں جو capital smart city کی طرف سے 1st May onwards members کے اپل اپل کیے جا چکی بنتے ہیں اور members کو ان کے سمارٹ portal پر ان کی جتنے charges ہیں وہ شو ہو رہے ہیں تو یہ overall details تھی development charges کی اب اس کے ساتھ سیکٹر A اور B کی footage ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے اگر میں سیکٹر A سیکٹر B کے charges بارے بات بات کروں تو عام طور بھی یہ پلوٹ جو جتنے پلوٹ ہے cash کے پلوٹ ہیں develop plot ہیں possession plot ہیں اور یہاں development charges بھی کام ہیں 5 بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو چھلے گئے تو please do like, comment and share اور چینل کو subscribe کرنا مد بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو در کے لیے خدا حافظ